رمضان میں بھوک پیاس کے ڈر سے روزہ نہیں رکھنے والوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ زندان کے اندھیروں میں کئی دن اور کئی رات بھی جانے کے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام کی لڑتی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس چاہ کر ایک سوال کیا جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ نے کہا بھائی سجاد آپ امام وقت ہیں اور امام وقت ہر علم سے آراستہ ہوتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کیا آپ مجھے بتائیں پیاس میں کتنی منزلیں ہوتی ہیں جناب سکینہ کا یہ سوال سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہہ تڑپ گئی آگے پڑھ کر سکینہ کو گوت نے اٹھایا پیار کیا اور کہا میری بچی تو ایسا کیوں پوچھتی ہے امام سجاد علیہ السلام نے کہا بھوپی اممہ سکینہ نے یہ سوال اپنے وقت کے امام سے کیا ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں امام نے فرمایا بہن سکینہ پیاس کی کل چار منزلیں ہوتی ہیں پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان پیاسا ہو اور اسے آنکھوں سے دھواں دھواں سا دکھائی دے اور زمین اور آسمان کے بیچ کا کوئی فرق محسوس نہ ہو جناب سکینہ نے کہا ہاں میں نے اپنے بھائی قاسم کو بابا سے کہتے سنا تھا چاچا جان میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے زمین سے آسمان تک صرف دھواں سا دکھائی دیتا ہے امام نے فرمایا پیاس کی دوسری منزل ہے جب کسی کی زبان سوک کر تالو سے چپک جائے جناب سکینہ نے کہا ہاں جب بھائی اکبر نے اپنی سوکی زبان بابا کے دہن میں رکھ کر باہر نکالی تھی اور کہا تھا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوشک ہے تب شاید میرے بابا پیاس کی دوسری منزل میں تھا امام سین الاپدین علیہ السلام نے فرمایا پیاس کی تیسری منزل وہ ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر ریت پر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ مچھلی کچھ دیر تڑپنے کے بعد بلکل ساکت سی ہو کر اپنا مو بار بار کھولتی ہے اور بن کرتی ہے جناب سکینہ نے کہا ہاں جب میرے بابا نے بھائی علیہ صغر کو کربلا کی جلتی لیت پلٹا دیا تھا تو اسخر بھی ویسے ہی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور اپنا مو کھولتا تھا پھر بن کرتا تھا شاید میرا بھائی اس وقت پیاس کی تیسری منزل میں تھا اس کے بعد امام سین الاپدین نے فرمایا پیاس کی چوتھی اور آخری منزل وہ ہے جب انسان کے جسم کی نمی بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر انسان کی مات ہو جاتی ہے اتنا سن کر جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو امام کے آگے کیا اور کہا بھائی سجاد میں شاید پیاس کی آخری منزل میں ہوں دیکھو میرے جسم کے گوشت نے ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میں ان قریب اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں سکینہ کی یہ الفاظ سن کر خید خانے میں ایک گورام برپا ہو گیا اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہم روزے میں پیاس کی پہلی منزل تک بھی نہیں پہنچتے افسوس پھر بھی کئی لوگ روزہ نہیں رکھتے اللہ ہم سب کو اہلی پیت سے عبرت حاصل کرنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے